رام رام کسان بھائیوں ہمارے یوٹیوب چینل کسان سما دھان میں آپ سبی کا سواغت ہے کسان بھائیوں دھان میں کھرپتوار کا نیانترن کیسے کریں اس کی پوری جانکری یہاں ملنے والے اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے ویڈیو کو سیئر کریں کسان بھائیوں دھان کی کھیتی میں جس پرکار روک اوام کیٹ کے علاوہ کھرپتوار بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں یہ دھان کی پیداواری پر بھی اثر ڈالتی ہے اگر کھرپتوار کو سمایہ پر نیانترن نہیں کیا گیا تب دھان کی گروہ کو پرباویت کر اس کے گروہ کو روک دیتا ہے اس کے ساتھ ہی کھرپتوار کی وجہ سے بھی نکیڈ بھی آکرسیت ہونے لگتا ہے جو دھان کی فسل کے لیے کافی زیادہ نقصان دائیک ہوتا ہے کسان بھائیوں دھان کی فسل میں سب سے زیادہ کھرپتوار ناس کے لیے اپیوک کیے جانے میں کوئی دوائی ہے تو وہ ہے نومینی گولڈ ہے کسان بھائیوں یہ ایک پوشٹ ایمرجنٹ سبھی پرکار کی دھان کی کھیتی کے لیے برانڈ اسپریکٹم پرانالی کا جڑی بوٹی ہے اور زیادہ سے زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے کہا جائے تو دھان کی سبھی پرکار کے دھان کے لیے یہ دوائی اپیوک ثابت ہوا ہے کسان بھائیوں اس کا ویپاریک نام کہا جائے تو سونے کا شونا اور یہ ایک بیسپیری بیک سوڈیم ریسائنی کے نام بیسپیری بیک سوڈیم دس پرسنٹ اسی سے بنا ہوا ہے پیسے ستائیں کی بات کیا جائے تو پرموک دھان کی جتنے بھی فسل ہے اس پر پرموک روپ سے جو گھاس جو خرپتوار ہے اس کے لیے جیسے چاوڑی پتی والے خرپتواروں کے لیے نیاندری بہت اچھا سے کرتا ہے نامنی گولڈ کا پریوگ کیسے کریں اور کب نامنی گولڈ خرپتوار ناسک کا پریوگ جب خرپتوار دو سے پانچ پتی کے آس پاس ہو جائے تب اس کا سچائی کرنا چاہیے اس کا دھان میں چھڑکاؤ جب تک خرپتوار نہ نکلے پائے تب تک بلکل بھی دھان پر اس کا چھڑکاؤ نہ کریں دوائی کے چھڑکاؤ کے پسچات لگ بھگ لگ بھگ چار سے پانچ گھنٹے تک بارس نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کسان بھائیوں دوائی چھڑکاؤ کے بعد دوسرے دین بارس ہونی چاہیے اور لگ بھگ چار سے پانچ دن تک جمین پر اچھا سے نمی ہونی چاہیے نومنی گولڈ کا پریوگ پرتی ایکڑ سو سے ایک سو بیس ایمیل پرتی ایکڑ کے در سے کریں نومنی گولڈ دھان کی فصل کے لیے بہت ہی سرکچت ہے اور یہ سکیول اور کیول دھان کی فصل میں ہی اس کا چھڑکاؤ کریں کسان بھائیوں پریوگ سے پہلے بوتل کو اچھی طرح سے ہلالینا چاہیے لگچت خرپتوار سیدھے نومنی گولڈ اسپریے کے سمپر کے میں آنے چاہیے خرپتوار پر گھوس کا اسپریے پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ کیول وردی اسپریے سرکچت ہو کریں چھے گھنٹے تک بلکل بھی بارس نہیں ہونا چاہیے 48 سے 72 گھنٹے کے بھیتر کھیت کو پھر سے پانی ملنا چاہیے یہ بہت جروری ہے اس کے علاوہ کسان بھائیوں اس میں چپکو کا پریوگ جرور کریں کیونکہ کبھی بارس ہو سکتا ہے اس لئے چپکو ڈال کر ہی کریں تو کسان بھائیوں نومنی گولڈ بہت ہی اچھا خرپتوار ناسک ہے اور کوشش کریں کہ نومنی گولڈ کہیں پریوگ کریں دانیو